کیا علیزے سہر نے ویڈیو شہرت کے لیے خود وائرل کروائی؟ کیا علیزے کو فلموں میں آنے کا واقعی شوق تھا؟ علیزے کی لیک ویڈیو کے خلاف انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے؟ فلم آمی چیزر جی اورا چوندیس گی علیزے کا عوام سے کیا کہنا تھا؟ کیا علیزے اس واقعے سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گی؟ ناظرین عوام کا اور مختلف انفلوینسر کا کہنا ہے کہ علیزے سہر نے یہ ویڈیو خود وائرل کروائی ہے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی ویڈیو خود لیگ کروائی ناظرین لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب علیزے کی مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ فلموں میں آنا چاہتی تھی اور اسے جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے یہی راستہ اپنایا جبکہ علیزے کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف مجھ پر بے بنیاد الزام ہے اس ویڈیو کے وائرل ہونے میں میرا کوئی کردار نہیں مجھ سے یہ سب کچھ زبردستی کروایا گیا ہے جس پر ایک نیجی چینل کے انکر کا کہنا ہے کہ اگر ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا تو یہ ابھی تک بولی کیوں نہیں ان کی تو اتنی فین فالونگ تھی ان کا ساتھ دینے کے لیے سب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ناظرین انہی حضرت کا کہنا ہے کہ علیزے ایک بدنامے زمانہ پلیٹ فارم ویگو پر مختلف لوگوں سے ویڈیو چیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ اس طرح کی حرکات کے لیے مشہور ہیں کہنا ہے کہ علیزے جن فین سے اتنے مہنگے مہنگے آئی فونز لے رہی تھی وہ ویسے ہی نہیں ہوں گے ان لوگوں کے کچھ مطالبات بھی ہوئے ہوں گے اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر ایسا سانحہ پیش آئے تو اسے کافی وقت تک خود ہوشی نہیں ہوتا لیکن علیزے سہر نے اس کے برعکس ویڈیو وائرل ہونے کے کچھ ہی وقت کے بعد ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جس میں انہوں نے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی تو آپ غلط ہیں میں حق پہ ہوں میں میدان میں آؤں گی اور پہلے سے بھی آگے جاؤں گی جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے حریم شاہ سے مشابہت دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی طرح علیزے نے بھی یہ ڈراما خود ہی رچایا ہے ناظرین علیزے کے بیانات اس سے بلکل متزاد ہیں علیزے کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملتان جا کے سائبر کرائم میں اس بندے کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے اور ایف آئی اے والوں نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا ہے علیزے نے ویڈیو وائرل کرنے والے بندے کی ساری ڈیٹیلز دی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس انسان کا تعلق کوکارا پنجاب سے ہے لیکن آج کل قطر میں ہیں علیزے کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم والوں کی جب اس بندے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈ میں نے کی تھی لیکن یہ وائرل میں نے ہرگز نہیں کی اس کے علاوہ علیزے کہتی ہیں کہ اس بندے کو قطر میں نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے ناظرین علیزے کا کہنا ہے کہ اس کے گھر والے اس مشچل وقت میں بھی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی چیز ہے جو اس کو حمد دے رہی ہیں ناظرین علیزے دوبارہ یوٹیوب پر ایکٹیو ہو چکی ہیں اور اپنے معمول کے مطابق ویلاغنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے